لاہور میں مونسون کے تیسرے سپیل کی انٹری ہو چکی ہے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش کہیں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے بارش اور تھنڈی ہواں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہر میں آئندہ تین سے چار روز تک بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں آپ کو موسم کا حوال بتا رہے ہیں کہ اٹھنڈی ہواں چھل پڑی ہیں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے لاہور میں مونسون کے تیسرے سپیل کی انٹری ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش کہیں بوندہ باندی ہوئی ہے شہر میں آئندہ تین سے چار روز تک بھی بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں مونسون کے تیسرے سپیل کی انٹری ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش کہیں بوندہ باندی ہوئی ہے بارش اور تھنڈی ہواوں سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے شہر میں آئندہ تین سے چار جوز تک بارش برسنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا موسم خوشکوار ہونے سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں مناظر آپ ٹیلوین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں مونسون کے تیسری سپل کی انٹری ہو گئی ہے بوندہ باندھی بھی جاری ہے کہیں تیز بارش ہو رہی ہے بارش اور تھنڈی ہواوں سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے جس سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہر میں آئندہ تین سے چار روز تک بارش برسنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں مزید موسم کا احوال ان سے جان لیتے ہیں موسم کیسا ہے کومل بتائیے گا جب ایک کو لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو مونسون کے تیسری سپل نے اپنا جوبن دکھانا شروع کر دیا ہے شہری لاہور کے مقامات پر تین ہلکی اور کہی تیس بارش کے سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ کچھ مقامات پر تیس ہواوں نے جو ہے وہ اپنا جوبن دکھایا اور لاہور شہر میں گرمی کا دور ٹوٹ چکا ہے بہت ہی خوبصورت سب انظر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں کے جھونکوں میں جہاں پر ہمارے شہری انجوائے کر رہے ہیں وہی ہمارے جو رنگ برنگے پھول ہیں ہماری جو ہریالی ہے وہ بھی جھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لاہور شہر کے باسیوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے وہی اگر درجہ ہرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ درجہ ہرارت 38 ڈگری سینگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے مونسون کے سپل کی شام جو قادمے برسنے کے حوالے سے پیش گوئی کی جائے تھی جبکہ تیسرے سپل لہور شہر میں وقت سے پہلے انٹری دکھا کر لاہور شہر کے باسیوں کا ایک دم سے دل محلیہ ہے اور لاہور شہر کے باسیوں کے چہرے بھی کچھ سے کھیل اٹھے ہیں وہی اگر ہم بات کرتے ہیں بارشوں سے متعلق تو آئندہ آنے والے دنوں میں تین سے چار روز تک لاہور شہر کے مختی مقامات پر کئی ہلکی کہیں تیز اور کئی مصراتار بارش ریکارڈ کی جائے گی لاہور شہر کے باسیوں کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ مونسون کے دیسرے سپلے وقت سے پہلے انٹری دکھا کر گرمی کا زور بھی توڑ دیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اسی طریقے سے موسم ایک دم سے تبدیل ہوگا اور کبھی گرمی اور کبھی جو ہے وہ حبس بھی محسوس کی جائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جب ہمائی لاہور کا رکھ کریں گی تو موسم ایک دم سے تبدیلی دکھائے گا بہت ہی خوبصورت سے منظر پیش کرے گا اور اسی کے ساتھ خوبصورتہ احساس بھی دلائے گا اس لوگ بھی موسم جو ہے وہ خوشکوار ہے اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ صورت نے ہلکی بھلکی کرنے دکھانا شروع کی ہیں لیکن جو ایک حبس کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوئی تھی اس وقت اسے شپکارہ ملا ہوا ہے جس سے لاہور یہ کافی زیادہ خوش و مطمئنی نظر آ رہے ہیں باغوں کے شہر کی رونے کے ایک دفعہ پھر سے بہت حال ہوئی ہیں اور ماہرین نے موسمیات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ چوبیس گنٹو کے دوران لاہور کا موسم اسی طرح سے تبدیلیاں دکھائے گا پرندے بھی چہچہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر کوئی جہاں لاہور کی فضاء کو اپنے اپنے انداز میں انجوائے کر رہا ہے ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ چوبیس گنٹو کے دوران میں وقت سے بارش پرسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری دے گا اگر تیز بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو ٹاؤنشپ کوٹ لکپت کے طرح میں اچھے خاص تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور تیز آندھی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ مختلف جو ہمارے لاہور کے شہر ہے وہاں پہ گرمی اور حب سے لاہوریوں کو چھٹکارا بھی ایک دم سے ملا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور کا موسم ایک دم سے دل پریب آدائیں دکھائی اور بہت خوبصورت منظر بھی پیش کیا جس کو لاہوریوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں شہری لاہور کے موسم کو کومل ہمارے ساتھی رہے گا ہماری ساتھی انکل سانیا ممتاز بھی ہمارے ساتھ ہیں سانیا آپ بتائیے گا موسم کیسا ہے سٹوڈیو سے باہر اس وقت میں میرے آفس کے روف ٹوپ پر موجود ہوں اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا جیسے آپ میرے اکب میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑی مزدار قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں اور بادلوں کی جو ہے ایک جرمت ہے جو آسمان پر موجود ہے اس وقت بھی باجل گرتنے کی آوازیں آ رہی ہیں دو بجے کے بعد سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھمنا نہیں چاہیے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور علل صبح سے ہی حبز تھی گرمی تھی موسم کافی ہی زیادہ برا تھا لیکن اب موسم اچھا ہو چکا ہے اور بارش کے بعد کا یہ منظر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم میں اب خاصی بہتری آ گئی ہے درجو رہرت کی بات کی جائے تو چھتیس دگری سینٹیگریٹ پر آ گیا ہے جو کہ صبح سے چالیس سے بھی اوپر تھا اور گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی تھی لیکن اب جو ہے موسم میں خاصی بہتری آ گئی ہے اور لاہور یہ جو کہ موسم سے خاصی آوازار ہو چکے تھی اب خوش ہو گئی ہے اور موسم کو انجوائی کرنے اب آؤٹڈور پلیسز پر بھی پہن جائیں گے اور انیکسپیکٹڈ بات یہ ہے کہ انیس جولائی کے بعد سے ویڈر فورکاسٹ کے مطابق جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا لیکن جو انیکسپیکٹڈ بارش ہوتی ہے وہ موسم کو مزید بہتر کر دیتی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بہتر ہو گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ سلسلہ جاری رہے تاکہ لاہور کے جو باسی ہیں ہیومیٹیٹی سے چھٹکارہ حاصل کر سکے سانیا ممتاز ہمیں موسم کا تفصیل احوال بتا رہی تھی آپ کا بات چکے دوسری جانے بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام شدید متاثر ہے لیسکو کے تین سو پندرہ سے زائد پیڈر سے بجلی کی فراہمی موتل ہو چکی ہے کئی علاقوں میں ٹرانسفورمر جلنے سے بھی بجلی کی سپلائے بند ہے اور بجلی کی سپلائے موتل ہونے سے سارفین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آندھی اور بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام شدید متاثر ہو چکا ہے اور لیسکو کے تین سو پندرہ سے زائد پیڈر سے بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی ہے کئی علاقوں میں ٹرانسفورمر جلنے سے بجلی کی سپلائے بند ہے اور بجلی کی سپلائے موتل ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے ایک طرف جو بارش ہے وہ شہریوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ زہمت بھی بن جاتی ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آندھی اور بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام جواب دے چکا ہے شدید متاثر ہوا ہے اور لیسکو کے تین سو پندرہ سے زائد پیڈر سے اس وقت بجلی کی فراہمی موتل ہے پنجاب حکمت کی لیپ ٹاپ سکیم حکمت دلبہ و طالبات کو ابتدائی طور پر چالیس ہزار لیپ ٹاپ دے کی پنجاب حکمت لیپ ٹاپ کی تقسیم پر دس ارب روپے خرچ کرے گی گزشتہ روز وزیراعلا پنجاب کی سبراہی میں اجلاس بھی ہوا آوال جان لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ ہیں جی علی رامے سکیم کے حوالے سے بتائیے گا گزشتہ روز وزیراعلا پنجاب میں بخیر ہے اس کے دور بھی جیتے ہیں اس کے لیپ ٹاپ سکیم سبراہی بات میں ان کا کہنا ہے تاکہ چاریس ہزار لیپ ٹاپ اور اس میں جو لیپ ٹاپ کا موڈل ہے وہ کیونکہ سابقہ دورے حکومت میں جب شباشید کی حکومت تھی اس میں کور آئی تری لیپ ٹاپ شاہر وہ دیئے گا کور آئی سیون جو موڈل ہے وہ لیپ ٹاپ سکیم سکو دیا جائے گا اور اس کی اچھی اسپیسپیٹیشن کے ساتھ شاہر وہ لیپ ٹاپ دسٹیپیٹ ہوں گے اور اس میں دس ارب روپے کیونکہ پنجاب حکومت اس پنجاب حکومت کے لیے پوز گریجویشن انڈکشن غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا ہے سنٹرل انڈکشن کے تحت پی ایم ڈی سی کے غیر منظور شدہ اداروں میں بھی داخلے ہوئے ہیں غیر منظور شدہ طیبی اداروں سے پوز گریجویٹ ڈاکٹرز کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے جبکہ پی ایم ڈی سی کا غیر منظور شدہ اداروں سے پوز گریجویٹ کی ریجسٹریشن سے انکار جناہ شادرہ میو سروسز میاں منشی گنگرام ہسپتال بھی شامل ہیں پنجاب کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں متعدد پوز گریجویٹ پروگرامز غیر ریجسٹرڈ ہیں پی ایم ڈی سی قانون کے تحت غیر قانونی داخلوں پر قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے غیر قانونی پوز گریجویٹ داخلوں پر پانچ سال قید اور دو کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے محکمہ صحت پی ایم ڈی سی سے منظور نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹرز کے مستقبل سے کھیلنے میں مصروف ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پوز گریجویٹ انڈکشن غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا ہے سینٹرل انڈکشن کے تحت پی ایم ڈی سی کے غیر منظور شدہ اداروں میں بھی داخلے کیے جا رہے ہیں غیر منظور شدہ تیبی اداروں سے پوز گریجویٹ ڈاکٹرز کا مستقبل دعو پر لگ گیا جبکہ پی ایم ڈی سی کا غیر منظور شدہ اداروں سے پوز گریجویٹشن کی ریجسٹریشن سے انکار اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زہی چودری ہمارے ساتھ ہیں زہی چودری آگاہ کیجئے گا جی یہ پوز گریجویٹشن انڈکشن جو ہے وہ اس کے غیر قانونی ہونے کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ جو میکمہ سپیشلائز ہیلت کر کی جانب سے جو لہوس میں پنجاب ہر کے جو ٹیچنگ انسٹیٹوشن ہیں جو ٹیچنگ اتارے ہیں جو اتصال ہیں وہاں پہ اس موقع جو سینٹرڈ انڈکشن پالیسی کے تحت جو انڈکشن کی جا رہی ہے وہ ایسے پروگرامز میں بھی پوز گریجویشن سے کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل سے منظور شدار نہیں ہیں اور پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے قواعدہ دوابط کے اطابق ایسے تمام پروگرامز جو منظور شدار نہیں ہیں پی ایم ٹی سی سے ان میں داخلے جو ہے وہ غیر قانونی اقدام ہیں اور اس پر جو ہے وہ پی ایم ٹی سی کی جانب سے نہ صرف جو ہے وہ سزا بلکہ اس میں قید بھی ہو سکتی ہے دو کرون روپے تک جربانہ ہو سکتا ہے ایسے پروگرامز میں انڈکشن کا جو غیر منظور شدار ہیں اور اس کے علاوہ پانچ سال تک قید ہو سکتی ہے لیکن اس وقت لاہور میں نیو سفتال، گنگرام اس کے علاوہ سرسیز اور جناس سفتال اور شادرہ اور پانچ سفتال، پانچاب اس کے متعددر جو تیچنگ انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پہ متعدد جو وہ پوست گیجویٹ پروگرامز ہیں وہ پی ایم ٹی سی سے منظور شدار نہیں لیکن اس کے پاوجود محکمہ سپیشل آئیزز ہیلپ کے جو ہے وہ سینٹرل انڈکشن کے تحت ان میں انڈکشن بھی کر رہا ہے داخلے بھی کر رہا ہے اور پوست گیجویٹ دکٹرز جو کہ غیر منظور شدار پروگرامز کے تحت جو ہے وہ پوست گیجویٹ کریں گے ان کا مستدبل جو ہے وہ داو پر لگ گیا ہے اور محکمہ سے جو ہے وہ ان کے سوچر کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ ان غیر منظور شدار پروگرامز سے پوست گیجویٹ کرنے کی صورت پہ بی ایم ٹی سی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ان داکٹرز کو نہیں مل سکے گی اور ان کی جو پوست گیجویٹ کے تمام تار پانچ سالہ جو پروگرام میں جو ان کی محنت ہوگی وہ بھی رائے جانے رائے جانے کا جو ہے وہ سمین نویت کا اس وقت خطرہ لاکھ ہے لیکن محکمہ سپیشل آئیز ہیلکیئر جانتے بھوستے ہیں کہ تمام تار جو اقتام ہے وہ اٹھا رہا ہے اور داخلے جو ہیں وہ ان کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے سازہ چودری تھے تفسیرین اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایف بی آر نے مزید پاکستان کسٹم سرویس کے افسران کے تقرر و تباطلے کر دیئے ہیں ایف بی آر نے گریڈ اٹھارہ سے بیس تک کے افسران کے تباطلوں کا ناٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ڈریڈونی سے محمد رسا کو سیکیورٹری بورڈ آف ریونیو لگاتیا گیا سمیرہ مستنسر تارر کو ایڈیشنل کولیکٹر ایڈیوکیشن ڈاہور لگاتیا گیا ہے مہین افصل علی کو ایڈیشنل ڈیریکٹر چانسٹ ٹریڈ کراچی ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید جانے کے کلیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کلیم بتائیے کا اجیب بلکل فیٹرل بورڈ آف ریونیو نے مزید پاکستان کسٹم سرویس کے افسران کے تقرر و تباطلے کر دیئے ہیں ایف بی آر نے گریڈ اٹھرہ سے بیس تک کے افسران کی تباطلوں کا بقائدہ طور پر ناٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جاری کردہ نوٹسکیشن کے مطابق گریڈ انیس کے محمد رضا کو سیکٹری بورڈ آف ریونیو لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سمہرہ متصر تاروڈ کو ایڈیشنل کولیکٹر اجوڈکشن لاہور لگا دیا گیا ہے اسی طرح موائین افضل علی کو ایڈیشنل ڈیریکٹر ٹرانزی ٹریڈ کراچی ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور محمد رضوان کو بطور ایڈیشنل ڈیریکٹر انٹیلیجنس انیویسٹیگیشن لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح تاروڈ رحمان کو ایڈیشنل کولیکٹر اپریزمنٹ بیس لاہور میں لگا دیا گیا ہے عمر بن زفر کو سیکٹری لیگل کسٹمز ایڈیر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح دیگر جو افتران ہیں ان کے بھی مختلف شہروں میں تقرر و تبابلے کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے بقاعدہ تاروڈ نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جی کلیم اختر اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا شکریہ پنجاب پلس میں بڑے پیمانے پر سیٹے خالی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینگ کے دو ہزار سزاہ دفصران کی سیٹے خالی ہیں اے ایس آئی کی بارہ سو سے زائد سیٹیں سب انسپیکٹر کی ساڑھے پانچ سو سے زائد سیٹیں خالی ہیں انسپیکٹر اور ڈی ایس پی رینگ کی اڑھائی سو کے قریب سیٹے خالی ہیں پلس اکام کی جانب سے ایسا بتا گیا ہے مسیح جانب کی علی ساہی سے جیگہ کی جیگہ جبکل ناؤب سمیت پنجاب پولیش میں اگر بات کی جائے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینگ کی تو دو ہزار کسی ایک کے قریب سیس ہیں جس پر آئی جی پنجاب کی جانب سے پرکیاتی کمیٹی کے اجلاس بلانے کا حکم دیا گیا ہے گاما ماہ سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے حدوں پر پرکی کے لیے کمیٹی کا اجلاس ہوگا ہے اسی طرح مطلقہ اجلاق وہ بھی درکشن دی گئی ہے کہ وہ سب انسپیکٹر کی سیٹیں گے ہیں وہ پھر کریں چونکہ سب سے زیادہ ساڑھے بارہ سو پقریب سیٹ کالی ہیں ساڑھے پانچ سو سب انسپیکٹر کی سیٹ کالی ہیں انسپیکٹر اور ڈی ایس کی پی آئی سو سے زائد کالی ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے ان سیٹوں کو کھل کرنے کے لیے بی آئی اسٹابشمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان کو دی پی سیٹ دلوائی گئے آئی جی پنجاب کی جانب سے جب سے تائناتی ہوئی ہے بائی سزار سے زائد کان سے بل سے دیکھا دی ایس پی اور اس پی کے حدے تک ترقییں دی گئی ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ فورس کی چیز جب مکمل ہوں گی اور ترقییں جلدی ہوں گی تو فورس کی حوصلہ افضائی ہوگی اور وہ بیتر طریقے سے کام کریں گے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے ای بائیکس پیٹرول بائیکس آسانک ساتھ پر دینے کی واقعی مکمل طلبہ و طالبات کو کل ای بائیکس پیٹرول بائیکس کی چاپیاں دی جائیں گی وزریعالہ مرمدواز شریف کل بائیکس کی چاپیاں طلبہ و طالبات کے حوالے کریں گی ہزار پیٹرول بائیکس جبکہ آٹھ ہزار سے زائد ای بائیکس طلبہ و طالبات کو دی جائیں گی بیچ ہزار بائیکس کیم میں طلبہ کا کوٹہ دو ہزار رکھا گیا ہے مجموعی طور پر صوبے بھر سے آٹھ ہزار سے زائد طالبات نے اپلائے کیا تو وزریعالہ پنجاب نے تمام طالبات کو ای بائیکس دینے کی منظوری دی دی پنجاب حکومت کو طلبہ و طالبات کی جانب سے بہتر ہزار سے زائد درخواستیں محصول ہوئیں طالبات کی کوٹے میں اضافے کے باعث ای بائیکس کی تعداد بیچ سے بڑھ کر اٹھائیس کر دی گئی ہے ای اور موٹر بائیکس کیم کیلئے ایک لاکھ نوے ہزار طلبہ و طالبات ویب پورٹل پر اپلائے کیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن چیمبر کو تالے سنی اتحاد کاؤنسل نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو درخواست دے دی ہے سنی اتحاد کاؤنسل نے اسمبلی میں ٹینٹ لگا کر چیمبر قائم کرنے کی درخواست جمع کروا دی ہے فاروق شاوید مون اور اویس ورک نے درخواست جمع کروای ہے پنجاب اسمبلی آہاتے میں چالیس بائے چالیس کا ٹینٹ لگانے کی اجازت دی جائے درخواست کا یہ مطن ہے ٹینٹ کے لیے بچھلی کا کنیکشن دیا جائے ٹینٹ چیمبر کے لیے فنیچل آنے کی اجازت دی جائے درست افراد پر مشتمل پراویٹ عملے کے لیے پاسس جاری کیے جائے درخواست کے مطن میں یہ بھی کہا گیا ہے گیارہ موطل آرکین کو ٹینٹ چیمبر میں آنے کے لیے داخلے کی اجازت بھی دی جائے سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست وصول کر لی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن چیمبر کو تعلی لگ گئے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو درخواست دے دی ہے